اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سنم چودری پاکستانی ڈراما انڈرسٹری کا ایک جانہ پہچانا نام ہے اور سنم چودری بہت سارے پاکستانی ڈراموں میں ادھاکاری کر چکی ہیں اس کے علاوہ سوشل میڈیا پر بھی سنم چودری کی بہت زیادہ فین فالوگ ہے شادی کے بعد سنم چودری نے ڈراما انڈرسٹری کو خیر بات کہہ دیا اور بعد میں ڈراما انڈرسٹری کو چھوڑ کر اللہ کی راہ میں زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا حال یہ دنوں میں سنم اسلام کے بارے میں مزید تحقیق کر رہی ہیں اور اس ماہ رمضان میں پی ٹی وی نیوز پر ہونے والی رمضان ٹرانسمیشن کا حصہ بھی بنی جب میں اس بان ان سے پوچھا کہ کس طرح اتنی بڑی تبدیلی ان کی زندگی میں آئی کیونکہ ان کے پاس تو شورت بھی تھی اور پیسہ بھی تھا سنم چودری نے جواب میں کہا کہ جن لوگوں کو ہم اپنا رول مادل سمجھتے ہیں دراصل وہ لوگ گمراہ ہیں تو وہ ہمارے لیے رول مادل کیسے ہو سکتے ہیں سنم نے مزید بتایا کہ میرے پاس سب کچھ تھا پیسہ تھا شورت تھی لیکن پھر بھی کسی چیز کی کمی تھی اور وہ تھا سکون بچپنسی والدین نے دنیا کی پیچھے بھاگنا سکھایا اور میرے خیال میں انسان کا کردار میں سب سے پہلے گھر سے ہی شروعات ہوتی ہے لہٰذا میں بھی بڑی ہوئی تو شو بیز کی جنگی ملی اور روزانہ آگے ہی آگے کی طرف ترقی کرنا مشن تھا اور خدا میری زنگی میں موجود تو تھا لیکن صرف میری ضرورت کے وقت ویسے خدا کبھی یاد نہ آیا پھر پسند کی شادی بھی کی لیکن سکون نہیں ملا تو تب یہ احساس ہوا کہ ان چیزوں میں حقیقی سکون موجود ہی نہیں ہے پھر جب میزبان نے سوال کیا کہ آپ کی زنگی میں یہ ٹرننگ کوئنٹ کیسے آیا تو سنم چودری نے جواب دیا کہ جب میں نے سورہ بکرہ کی تلاوت شروع کی تو اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کی تین کیٹیگرییاں بنائیں نمبر ون متقیلو اور نمبر دو جو اللہ کو بالکل نہیں مانتے اور نمبر تین جو مسلمان تو ہیں مگر مومن نہیں تو میں نے جب یہ تیسری کیٹیگری سنی تو پرشان ہو گئی کہ میں بھی مسلمان تو ہوں لیکن مومن نہیں ہوں یعنی اللہ کو تو مانتی ہوں لیکن اللہ کی نہیں مانتی اور یہ نکتہ ہی میری تبدیلی کا بیث بنا اور اس کے بعد میں نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور اللہ نے میرے لئے مزید دروازے کھول دیئے آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کومیٹس میں ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اللہ حافظ